جرمن یونیورسٹی شارٹ لسٹ کرنے سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ ہمارے گریڈز جرمن گریڈز کے مطابق کتنے ہیں تاکہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہمیں کس طرح کی یونیورسٹی شارٹ لسٹ کرنی چاہیے سو لیٹ می ایکسپلین پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم میں جس کا ایک سی جی پی ہوتا ہے وہ فیل کنسیڈر ہوتا ہے اور جس کا چار سی جی پی ہوتا ہے that means اس نے میکسیمم آرکس لیے ہیں in case of جرمن گریڈنگ سکیل جس کا ایک گریڈ آیا ہوگا that means اس نے میکسیمم آرکس لیے ہیں اور جس کا 5 گریڈ آیا ہوگا وہ فیل کنسیڈر ہوتا ہے that means پاکستان میں جس کا 4 سی جی پی تھا اس کا جرمن گریڈ کے مطابق 1 گریڈ ہے اور most of the جرمن یونیورسٹیز یہ ریکوائر کرتی ہیں کہ کینڈیڈیٹ کے منیمم 2.5 جرمن گریڈ کے مطابق مارکس ہوں in order to apply for admission so اگر آپ کا سی جی پی جرمن گریڈ میں کنوارٹ کرنے کے بعد 2.5 سے کام آیا ہے for example 2.4 then that means آپ almost ہر یونیورسٹی میں apply کرنے کے لیے eligible ہو based on grading criteria اور اگر آپ کا سی جی پی جرمن گریڈ میں کنوارٹ کرنے کے بعد 2.5 سے زیادہ آیا ہے for example 2.6 then اس case میں آپ کو صرف اور صرف وہ یونیورسٹی shortlist کرنی چاہیے جن میں grades کا کوئی criteria نہیں ہے in order to apply for admission موسیقی